شالی مولا دھی رکھتے سہر کون میں تر وارس قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنن لنحتدی لولان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ماں فی الوجود سر اللہی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمستفى الامجد و بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم والسلام علیہ السلام 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 خدا للمتقین صلوات پناہ محمد اللہ اللہم سیدہ اللہم عزیان مہترم شب قدر اور ساتھ میں شب ضربت خدا بند مطالقہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو ایک مطبع پھر اتنی محلت دی کہ ہم شب قدر کو درک کرنے کی کوشش کر سکیں خزانہ ہے شب قدر ایک بہت عظیم خزانہ ہے کہ جس سے انسان جتنا لے سکتا ہے وہ لے لے اور اسی شب قدر میں جب شب ضربت ہو تو ایک عجیب انسان کے لیے ماحول و سما و قیفیت ہوتی ہے شب قدر یعنی قرآن کے نزول کی آیت شب قدر یعنی انسان کے مقدرات و تقدیرات کی آیت شب قدر یعنی انسان کو اپنے تقدیر کے سوانے کے محلت اور موقع ملنے کی رات شب قدر کا اسی لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کہ اس میں انسان اپنے پوری زندگی کی بلکہ پورے سال کی تقدیر کو سوال سکتا ہے اس عنوان سے قرآن مجید کی اس آئے شریفہ کی ہم نے تلاوت کی جو ایک دم شروع میں دوسرے سورے کی ابتدائی آیتیں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کو خداوند مطال نے اپنے نبی پہ انسانوں کے لیے نازل کیا ہے یہ بات ذہن میں رہے قرآن عام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے لیکن یہاں پہ خداوند مطال بہت واضح الفاظ میں بہت ہی کلیر یہ کہنا چاہتا ہے حروف مقتیات ہیں اس کا ترجمہ علم اللہ علم اہل بایت پھر اس کا اشارہ ہوتا ہے ذالک الكتاب علا رائبا فیح یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں وَهُدًا لِلْمُتَّقِينَ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے یعنی نزول قرآن کیوں ہوا ہے قرآن کیوں نازل ہوا ہے تاکہ وہ ہدایت کرے کس کی ہدایت کرے گا قرآن آیا انسانوں کے لیے ہے لیکن ہدایت متقین کی کرے گا عجیب بات ہے قرآن نازل ہوا انسانوں کے لیے ہے لیکن ہدایت صرف متقین کی کرے گا قرآن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا اور آگے بہت پورا سلسلہ ہے متقین کے صفات بتائے پھر اس کے بعد کافرین کے بارے میں گفتگو ہوئی پھر منافقین کے بارے میں گفتگو ہوئی ایک پوری تفصیل ہی ہے پڑھیں انشاءاللہ اس کو آپ لو ترجمہ پڑھیں اس کو دیکھیں ہوں میسیج قرآن کے لینا چاہتا ہے پیغام یعنی اب اگر ہم کو قرآن مجید کی ہدایت حاصل کرنی ہے قرآن مجید سے ہدایت لینی ہے تو اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی کہ جب تک وہ صلاحیت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کو قرآن کی ہدایت نہیں ملے گی اب وہ صلاحیت وہ استعداد وہ قوالیٹی جو ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جس کی بنیاد پہ ہم قرآن کی ہدایت کو لے سکیں وہ تقوی پروا دے گا ہدا للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں ہے صرف مثال نے بات واضح ہو کبھی کبھی ہوتا ہے میں دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ مجلسوں میں کتابیں باٹھتے ہیں ہوتا ہے نا آپ نے بھی دیکھا ہوگا انہیں کتابوں میں کبھی بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو علمی کتابیں ہوتی ہیں مضبوط کتابیں ہوتی ہیں جن کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے جس کو سمجھنے کے لیے کچھ علم چاہیے مثال طور پر اگر کوئی صاحب گیٹ پہ کھڑے ہو کے یہاں کوئی اچھی زبدست مضبوط کوئی علمی کتاب باٹھ رہے ہوں اور آپ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ وہاں سے گزریں تو اس میں سے ایک بک آپ کو اٹھا کے وہ دے دیں گے جیسے انہوں نے آپ کو اس میں سے ایک بک دی یہ کتاب دی تو آپ کے بچے نے بھی ہاتھ بڑھا ہے دو سال کا بچہ چھوٹا سا ہمیں بھی ایک چاہیے تو وہ دیں گے ان کو نہیں دیں گے وہ دینا بھی نہیں چاہیے کتاب ہے بچوں کا کھلونا نہیں ہے دینا کیوں نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ جس کو دے رہے ہیں اس میں صلاحیت ہے کہ اس کو پڑھ کے سمجھ سکے جس میں صلاحیت ہے وہ ہاتھ بڑھائے گا بھی تب بھی اس کو نہیں ملنے والی ہم صبح سے شام تک لاکھ کہتے رہیں پالنے والے ہدایت کر دے پالنے والے ہدایت کر دے پالنے والے ہدایت کر دے پالنے والے یہ دے دے پالنے والے وہ دے دے یہ ویسے ہی ہے کہ ہاتھ تو بڑھا ہوا ہے صلاحیت نہیں پائی جا رہی صلاحیت پیدا کریں صلاحیت پیدا کرنے کے بعد پھر اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے اگر آپ ہاتھ نہیں بھی بڑھائیں گے تو وہ خود آپ کی طرف بڑھائیں گے کہ لیجئے آپ اس کے مستحق ہیں اگر صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اب خدا بندے مطال سے مانگے یا نہ مانگے خدا اپنے بندے کو اس لائق محسوس کرے گا تو خود ہدایت دے گا یہی وجہ تھی کہ جب رسول نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلہ کی آواز بلند کی جن میں صلاحیت نہیں تھی وہ مکہ میں رہ کے بھی ہدایت نہیں پا پائے جن میں صلاحیت تھی وہ سلمان فارس سے بھی آگے ہدایت پا گئے صلاحیت تھی کہ نہیں صلاحیت پیدا کرے جمعہ کے خدبے کے لئے حکم ہے کہ جمعہ کے خدبے میں تقوی پروہ دگا کی طرف دعوت دی جائے ایک ہفتے دو ہفتے ایک مہینے دو مہینے سال دو سال دس سال کب تک تقوی پروہ دگا کی طرف پہنے والے ریپیٹ کیوں اتنا ریپیٹ کرا رہا ہے کہ اسی لئے تو ریپیٹ کرا رہا ہے قرآن کتابِ ہدایت ہے جب تک قرآن سے ہمارا بندہ متمسک نہیں ہوگا قرآن سے نہیں جڑے گا اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی اور قرآن سے ہدایت لینے کی شرطی تقوی ہے یہاں سے تقوی لے کے جاؤ وہاں سے ہدایت لیتے جاؤ آج کی یہ شب اسی کی شب ہے قرآن کیوں نازل ہوا ہے قرآن اسی لئے تو نازل ہوا ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کریں اور ہدایت حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید نے واضح الفاظ میں ہم سے کہہ دیا کہ جب تک تمہیں پاس تقوی پروادگاہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم تم کو ہدایت نہیں دیں گے اب انسان اگر بغیر تقوی کے ہدایت لینا چاہتا ہے تو ہدایت اس کو قرآن کے علاوہ ملے گی اور قرآن کے علاوہ جو چیز ملے وہ ہدایت جیسی تو ہو سکتی ہے ہدایت نہیں ہو سکتی مشلاتیں بھی تو ہوتی ہیں کبھی کبھی ہم ہدایت سمجھتے ہیں لیکن ہدایت ہوتا نہیں ہے تو اب یہ جب تک انسان کے پاس تقوی پروادگاہ ہوگا اس وقت تک اس کو ہدایت ملتی رہے گی اور بعض اوقات انسان اپنی اسی صلاحیت کو جو یہ کوالٹی ہوتی ہے اپنے آمال کی بنیاد پر کھو دیتا ہے جو ہر جمعہ ہر ہفتے مومنین سے کہا گیا ہے کہ جمعہ میں شرکت کرو ایریا موین کیا گیا کہ اتنی دور میں ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے اس سے آج جمعہ نہ ہو آپ کو جمعہ کیا گیا آپ اس کے لئے خطیب سے کہا گیا امام سے کہا گیا کہ تقوی پروادگاہ کی بات کرو کیوں اس لیے کہ جس طریقے سے باقی ساری چیزیں انسان میں کوالٹیز کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں ویسے ہی تقوی پروادگاہ کی کوالٹی بھی ایسی ہے جو انسان کے عمل کی بنیاد پر کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے استغفال کیا خدا سے قریب ہو گئے یہ گناہ نہیں کریں گے وہ گناہ نہیں کریں گے یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا ہیمان کمزور پڑا کہیں بیٹھے تھے غیبت ہو گئی کہیں میزک اچھی لگ گئی کہتے ہیں اس طرح کے بہت سارے گناہ بڑا عزیز دوست تھا بلایا کیا کہیں جانے ہی پڑا مکس کر دیں ہم تو سر جھکا ہی ہوئے تھے لیکن کیا کہیں اس طرح سے بہانی ڈھونڈے جاتے ہیں اپنے گناہوں کو سند دینے کے لیے پردہ ڈالنے کے لیے تو سر چھکا ہی تھے کیا کہیں بہت اچھا رشتہ دار تھا بہت نزدیکی تھا اب نہیں جاتے تو برا مان جاتا گئے تو خدا برا مان گیا کسی نے کسی کو دبرا ماننا ہے یا خدا کو یا اس کو ابھی چوائز آپ کا ہے کہ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو چھوڑتے ہیں تو انسان کی زندگی ہے ایسی اگر یہ سرات مستقیم ہے تو انسان سرات مستقیم پر جب چلتا ہے اگر اپنے نفس پر مکمل کنٹرول نہیں ہے انسان کو تو سرات مستقیم سے کبھی ہٹتا جاتا ہے تھوڑی دو چلے گا پھر ہٹ جائے گا پھر چلے گا پھر ہٹ جائے گا یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ تقوی کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے اب جب انسان کا تقوی کم ہو تو اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی ہو جو اس کے تقویے کو پھر سے چارج کر کے اس مقام پر واپس لیا ہے یہی سسٹم میں ہدایت ہے اب اسی کو آپ چاہے اہلِ بیعت کی سیرت سے لے لیں چاہے علماء کی مجلس میں آ کے لے لیں تو اب ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اس کوالیٹی کو باقی رکھنے کی کوشش کریں یہ کوالیٹیز ہوتی ہیں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تقویے کو کم کر دیتی ہیں اگر انسان تقویے کو باقی رکھے گا تو ہدایت ملتی جائے گی تقویہ جتنا کم ہوگا انسان ہدایت سے اتنا دور ہوگا تقویہ جتنا زیادہ ہوگا ہدایت سے اتنا ہی یہی وجہ ہے کہ یہی قرآن ہے کہ اس کو بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں اور بہت سامنے کی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں اور بعض لوگ جب اس کے اندر غوتہ لگاتے ہیں تو اتنے زیادہ علم کے ان کو گوھر مل جاتے ہیں کہ پھر لوگوں کو حضم نہیں ہوتے ہیں وہی قرآن ہے وہی قرآن ہے یہ دونوں انسان ایک جیسے ہیں ان دونوں میں فرق صرف تقویے کا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو صرف تقویے کی بنیاد پہ ہیں حتیٰ کہ دعائیں جو ہم دعا مانتے ہیں خدا سے یہ دے دے وہ دے دے یہ کر دے وہ کر دے جتنا انسان میں تقویہ پروہدگار زیادہ ہوگا دعائیں اتنی ہی جلدی اتنی ہی تیز قبول ہوں گی حتیٰ کہ روایت میں یہاں تک ہے کہ دعا کی مثال گولی کی جیسی ہے تیر کی جیسی ہے اور تقویہ اس کا بان ہے یعنی ریوالور آج کی مثال میں تقویہ ریوالور ہے اور دعا بولیٹ گولی اب آپ بغیر ریوالور کے اپنی بولیٹ گولی پھیکتے رہیے جائے گی نشانے پہ بغیر تقویہ کے دعائیں ایسی ہیں بغیر تقویہ کے انسان کی دعائیں ایسی ہیں اب اگر انسان تقویہ پروہدگار کو حاصل کرے گا تو اس کو ہدایت ملتی جائے گی نہیں حاصل کرے گا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی مشکلات میں پڑا جائے گا ہدایت سے بھاگتا جائے گا ہماری ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے قرآن کو کتابِ ہدایت کم سمجھا کتابِ عیسالِ ثواب زیادہ سمجھا زندوں کی کتاب کم ہے مردوں کی کتاب زیادہ ہے بعض اوقات میں تو بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے چونکہ ملیسوں میں اکثر جانا ہوا خاصل کر کہ عیسالِ ثواب کی ملیسوں میں تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن خانی کے لیے دوسرے فرقے کے لوگ بلائے گئے کہ قرآن پڑھیں وہ اور مجلس کے لیے دوسرے فرقے کے لوگ آئے یہ ہماری علمی مسکینی ہے علمی فقر بھی نہیں ہے فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ ہو اور مسکین اس سے بتر ہوتا ہے ہم نے قرآن کو ایک ایسی کتاب سمجھ کے رکھا ہے جس کے اندر کرنٹ ہے چھو لیں گے برکت آ جائے گی ہوا دے دیں گے اثر آ جائے گا گلے میں پہن لیں گے کرنٹ ملے گا ایک کرنٹ جیسے کرنٹ ہوتا ہے نا ٹچ ہو گیا لائٹ جل گئی قرآن ہم سے ٹچ ہو جائے گا کافی قرآن ہم سے ٹچ ہونے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے وہ ہمیں اپنے اندر اتاننا ہے جب تک وہ مکمل قرآن ہمارے اندر نہیں اترے گا اس وقت تک مسئلہ ہدایت حل نہیں ہوگا سب کچھ ہو سکتا ہے ہے یہ ساری چیزیں کرنے ہیں اس میں کوئی شک نہیں قرآن سے ہوا بھی لیں کچھ بھی کریں آپ لیکن قرآن کا مقصد اس میں سے کوئی نہیں ہے قرآن وہ کرنٹ کی کتاب نہیں جس کو ہم ٹچ کرتے رہے اور فائدہ اٹھاتے رہے اچھا ایک طرف یہاں پہ قرآن مجید صاف کر رہا ہے حدہ للمتقین یہ متقین کی ہدایت کیلئے آیا ہے دوسری طرف کن لوگ ہدایت نہیں کرے گا وہ بھی بتا رہا ہے پالنے والے جو لوگ کافر ہیں چاہے اب ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں ان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اسی سلسلے میں آگے پانچ میں آئے تھے ان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا چاہے اب ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں یہ اصلاً ایمان نہیں لانے والے ہیں اور اس کے آگے پھر خداوند مطال کہتا ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا بسارہم غشاوتم لہم عذاب عظیم خداوند مطال نے ان کے دلوں پہ محل لگا دی ہے ان کے کانوں پہ محل لگا دی ہے ان کی نگاہوں میں پردہ ڈال دیا کیا مطلب؟ کیعنی دل ایسے ہو گئے ہیں جو قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کروا ہے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ جو قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہے ہیں کان ایسے ہو گئے ہیں جو قرآن کی ہدایت کو نہیں سن رہے ہیں آنکھیں ایسی ہو گئیں جن کی نگاہوں پہ پردہ پڑ گیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن سے دوری ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریک پہ قرآن رکھا ہے ہم قرآن سے قریب ہیں نہیں جلد قرآن ہے اس سے قریب ہیں حقیقت قرآن سے ہم دور ہیں شبقہ رہنا اب آج بھی قرآن کی بات نہ ہو تو پھر قرآن کے بھی تو کم سب مسائب ہونے چاہیے روزِ محشر رسول خدا سے شکوا کریں گے پالے والے یہ امت نے قرآن کو محجور قرار دیا ایسا نہ ہوں کہ ہم رسول کے اس شکایت میں شامل ہوں قرآن کی آیتیں یہ ساری آیتیں آپ کے ساتھ نے پیش کر رہے ہیں خدا وند مطال سے رسول شکایت جہاں رسول شکوا کرے رسول جس چیز کیلئے شکوا کرے اور زیانے محترم جگہ خالی نہیں رہتی ہے ہمارا زندگی کا ایک روٹین ہے یہ روٹین پر عمل ہم کریں گے ہی کریں گے کچھ نہ کچھ ہم کو کرنا ہے کیسے کرنا ہے اگر ہم نے قرآن سے لے لیا تو ٹھیک ہے اگر قرآن سے نہیں لیں گے تو دوسری جگہوں سے آئے گا اگر آپ دیکھئے تو آج معاشرے میں دو کتابیں ایک الہی کتاب ہے ایک آبائی کتاب ہے آبائی کتاب سمجھ رہے ہیں باپ دادا کی کتاب آبا و اجداد کہتے ہیں باپ دادا کو ایک الہی کتاب ہے ایک آبائی کتاب الہی کتاب قرآن مجید ہے جو ہم سب کے گھر میں دکھتی بھی ہے موجود بھی ہے سب کچھ ہے لیکن پڑھنا اور سمجھنا آبائی کتاب جو زیادن کو کتاب نہیں ہے کوئی جل نہیں ہے اس کے پیج نہیں ہے اس پر کوئی ٹیکسٹ نہیں کچھ نہیں وہ ہمارے گھر کی وہ رسمیں ہیں جو ہمارے یہ آرائج ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب جب انسان کے پاس علم قرآن نہیں ہوتا ہے راہ قرآن نہیں ہوتا ہے قرآن کا راستہ نہیں ہوتا ہے قرآن کی ہدایت نہیں ہوتی ہے قرآن کی حقیقت نہیں ہوتی ہے قرآن کا میسج نہیں ہوتا ہے اب جب یہ راستے بند ہو جاتے ہیں علم ختم ہو جاتا ہے تو جہالت خود با خود پیدا ہو جاتی ہے وہاں پہ انسان کہتا ہے کہ کیسے قرآن مجید نے اس کو بھی بہت بری طریقے سے کہ جب رسول آپ ان سے کہیں گے کہ یہ مثلا ہمارے خدا نازل کیا ہے تو منع کہیں گے نہیں ہمارے لئے وہ کافی ہے حضبنا کے ساتھ حضبنا ہمارے لئے وہ کافی جو ہمارے آباؤ اجداد کرتے آئیں یہ حضبنا بہت خطرناک ہے سمجھ کے رئیے حضبنا بہت خطرناک ہے حضبنا کتاب اللہ پہچانتے ہیں کیا نہیں پہچانتے ہیں یہ حضبنا بہت خطرناک ہے رسول جو ہمارے آباؤ اجداد کرتے ہیں وہ کافی ہے آج قرآن کے مقابلے میں ہمارے پاس جو دلیل ہے یہی دلیل ہے حق مقابلے میں جو دلیل ہے یہی دلیل ہے ہم الہی کتاب کو چھوڑ رہے ہیں اور جب الہی کتاب کو چھوڑتے ہیں تو پھر آباؤ ای کتاب سامنے آتی پھر آباؤ ای کتاب کیا ہے ہمارے رسم و رواج آباؤ ای کتاب کیا ہے ہمارا کلچر اور کلچر اور رسم و رواج کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ہے انسان جہاں ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے آپ دیکھیں دیو بہت سے ہمارے ایسی رسمیں ہیں جن کا تعلق دوسرے مذہبوں سے آئیں دوسرے مذہبوں سے ہمارے ترمیان کتنی ایسی رسمیں ہیں جو دوسرے مذہبوں سے آئیں ہیں بس فرق اتنا ہے کہ اس کے شروع یا آخر میں ہم نے یا مثلا ایک نوحہ پڑھ کے یا ایک نظر دلا کے یا کوئی حدیث قصہ پڑھ کے یا کوئی نام لے کے اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کر دی تھوڑا سا اور واضح کریں مثال لے بعض اوقات شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان شادیوں میں سے آپ نکاح کی رسم کو نکاح بھی رسمانی تو ہوتا ہے نا مجبودی اور آپ اس میں سے نکاح کی رسم کو نکاح لیجئے تو آپ کہیں نہیں سکتے ہیں کہ کس مذہب کی شادی ہے یہ تو آپ سب نے دیکھا ہوگا نا ہم سے بہتر دیکھا ہوگا یہ ہماری رسمیں ہیں یہ ہماری آبائی کیوں؟ اس لئے کہ قرآن ہم پہ حاکم نہیں ہے قرآن عزیان محترم قرآن حکومت قرآن ہی ہمارے اندر چاہیے ہمارے اوپر قرآن حاکم ہونا چاہیے ہمارا سسٹم قرآن کی سسٹم کے مطابق ہونا چاہیے ہماری زندگی قرآن کے راستے کے مطابق ہونا چاہیے ہمارا راستہ قرآن کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے اگر یہ ہے تو انسان مسلمان ہے نہیں ہے تو پھر انسان کہے گا مسلمان ہے نہیں رسول آپ ان کو کچھ بھی کہیے چاہے ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا اب اگر قرآن کی تلاوت ہمارے سامنے ہو قرآن کے حکام بتائے جائیں قرآن کی تعلیمات بتائے جائیں اس سے اگر ہم پر اثر نہ ہو تو کہیں اثر نہ ہو کہ ہم بھی اس لسٹ میں آ جائیں مجلسیں بڑی اچھے اچھی ہوتی ہیں علماء کے بیانات بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں نتیجہ کے نکلتا ہے بعد میں ایک سارٹیفیکٹ مل جاتا ہے بڑی اچھی مجلس تھی خب یہ آپ سے سارٹیفیکٹ لینے نہیں آئے تھے سارٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے ضرورت کس بات کی اگر اچھی تھی وجود موتے رہے اور اگر اس کا اثر نہیں ہے تو قرآن اس کے لئے خود کہہ رہا ہے اور کیوں نہیں ہے اس کا اس کی وجہ بتا رہا ہے قرآن ختم اللہ ولا قلوبہیم ولا سمحیم ولا ابسارہیم ان کے دلوں پہ ان کے دلوں تک بات تو پہنچ رہی ہے لیکن دل کے آوازیں بند ہیں دل میں ہدایت نہیں داخل ہو سکتی ہے ان باتوں کو سن رہے ہیں لیکن ختم اللہ ولا سمحیم ان کے کانوں پہ خدا نے محل لگا دیئے نہیں سن رہے ہیں حقیقت نہیں سن رہے ہیں ہدایت کو نہیں سن رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت نہیں دیکھ رہے ہیں دو کتابیں مظلوم ہیں ایک قرآن مظلوم ہے اور ایک نحج الولاغہ مظلوم ہے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے قرآن تو کم سے گم تلاوت کی حد تک اسال سواب کی حد تک تو کھلتا ہی ہے کہ مثلا ایک سورہ اور ایک صفحہ ایک پیج ہم پڑھ دیں گے تو ہمارے مظلوم کو سواب مل جائے گا لیکن نحج الولاغہ کے لئے تو کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ میں ایک خطبہ پڑھ دیں گے تو سواب پہنچ جائے گا اسال سواب کبھی دیکھا آپ نے اسال سواب کے لئے نحج الولاغہ پڑھ دوں قرآن تو آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو سر کے اوپر بھی نحج الولاغہ کبھی دیکھا ہے ہوا بھی نہیں لیتے ہیں اس سے قرآن سے تو ہوا لیتے ہیں قرآن تو تعبیس کے شکل میں بھی آ گیا نحج الولاغہ تعبیس کے شکل میں نہیں ہے کس کے لئے نحج الولاغہ ہے کسی اور قوم کے لئے کسی اور عالم کے لئے کسی اور زندگی کے لئے ہمارے لیے یہ شب وہ شب ہے جس کا تعلق دونوں سے ہے قرآن سے بھی ہے قرآن وہ ہے جس میں احکام الہی شریعت پروادگار حکمت پروادگار ہے وہ ہے جس میں حکمت علوی دونوں چیزیں جب تک ہمارے ترمیان نہیں ہوں گی عزیزان محترم یہ شب بہت سارے سوالات کے ساتھ ہمارے درمیان آئی ہے ابھی جس قرآن کو ہم سامنے کھولیں گے خداوند مطالق اس کا واسطہ دیں گے کہ پرنے والے تجھے اس قرآن کا واسطہ تک مطلب ہو سکتا ہے قرآن ہم سے سوال کرتا ہو کہ جس کا واسطہ دیروں سے پہچانتے بھی ہو ہم سر پر رکھیں گے پرنے والے تجھے اس قرآن کا واسطہ شاید قرآن سوال کر لے کہ تم آج جلد کا سایہ کی ہو حقیقت قرآن کا بھی سایہ کی بھی کر لو صرف جلد کے سایہ سے فائدہ نہیں ہونے والے جلد کا سایہ تو کافر بھی کر سکتا ہے منافر بھی کر سکتا ہے حقیقت قرآن کا سایہ صرف مومن کرتا ہے صرف مسلمان کرتا ہے بس صرف علی والے کرتے ہیں صرف اہلی بیعت والے کرتے ہیں پھر دوسرے رہے سے دیکھیں آپ وہی بھی ہم بی محمد بی علی بی فاطمتہ بالحسن سارے واسطہ دیں گے کی نہیں دیں گے کس بنیاد پہ کس کو کتنا پہچانتے ہیں اگر ایک دم ڈائریکٹ بات ہونے لگے اور یہ شخصیات ہم سے کھڑے ہو کے پوچھ لیں کہ تم ہم کو بغیر پہچاننے کوئی کسی کا واسطہ دیتا ہے آپ صرف پہ کسی چلتے ہوئے آدمیوں پکڑ کے واسطہ دیتے ہیں کبھی واسطہ دینے کے لیے کچھ تو پہچاننے کی ضرورت ہے کچھ تو معرفت کی ضرورت ہے بغیر معرفت کی انسان بغیر پہچان کے واسطہ نہیں دیتا ہے اتنے سارے واسطے پہچانتے کسی کو نہیں انسان کی فگر ہے کہ نہیں ہمارے روٹین میں شامل ہونا چاہیے گے ہمارا کوئی دن ایسا ہو ہی نہ کہ جو بغیر تلاوت کلام مجید کے شروع ہو بغیر قرآن کو سمجھے ہوئے تلاوت بھی رسمی نہیں ترجمے کے ساتھ ہیں اگلا سٹپ تفسیر کا بغیر سمجھے پر وہ رسم ہے علومِ قرآن کو سمجھے حکمِ قرآن کو سمجھے ساری مشکلات ہوئی اسی لیے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کی جلد کو پہچانا قرآن کی حقیقت کو نہیں پہچانا جس وقت مولای کائنات کے سامنے آنے والے دشمن نے نیزوں پر قرآن کی جلد بلند کی تھی جو لوگ قرآن کی حقیقت کو پہچانتے تھے والی کے ساتھ رہے جو قرآن کی صرف جلد کو پہچانتے تھے بھڑک گئے جلد اور حقیقت کے پہچاننے میں یہی فرق ہوتا ہے اگر انسان صرف جلد کو پہچانے تک رہے گا تو نیزے بھی جلد دیکھے گا وہ بہت جائے گا لیکن جب انسان حقیقت کو پہچانے گا تو اس کو معلوم ہے کہ حقیقی قرآن یہاں کھڑا ہے چونکہ ان لوگوں نے صرف جلد قرآن کو پہچانا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ علی کے مقابلے میں آگئے کہ علی جنگ روک لو وانا ہماری تمہاری جنگ ہو جائے گی قرآن بہت بابرکت ہے گھر میں ہوگا تو برکت ہوگی سب کچھ ہوگی لیکن اگر معرفت قرآن نہیں ہوگی قرآن کے معرف نہیں ہوں گے تو انسان کو اتنا رییکشن بھی کر سکتا ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام کے مقابلے میں آ جائے اپنے امام کے زہود کی بہت دعا کرتے ہیں کس شکل میں جائیں گے اگر وہاں بھی کوئی نیزے والا واقعہ آ گیا تو کہ انیزے بھی قرآن بلند ہو گیا تو کدھا رہیں گے ادھر یا ادھر وہاں بھی کوئی ایسا امتحان ہو گیا تو یہ باتیں سب سننے کی نہیں ہیں عمل کرنے کی آپ دیکھئے مولا کائنات کے دشمن دو طرح کے تھے مولا کائنات کی صیرت کو آپ دیکھئے مولا کائنات کے دشمن دو طرح کے تھے ایک وہ دشمن تھے کہ جنہوں نے حکومتِ علوی کے لیے رکاوٹ پیدا کی اور ایک وہ دشمن تھے اور آج بھی ہیں جنہوں نے حکمتِ علوی کے لیے رکاوٹ پیدا کی حکمت سمجھتے ہیں حکمت کہتے ہیں ان قوانین ان رولز کو کہ جس پہ انسان بہترین زندگی گزارے اور اس کے ساری چیزیں موہیاں اسی لیے نجل و لاغا میں جو تین چیزیں ہیں پہلے جس کا پہلے پارک نام خودبات ہے دوسرے لیٹرز ہیں اور تیسرے حکمت ہے مولا کے حکم حکمتیں وہ رولز ہیں وہ قوانین ہیں جن پہ ہم سے لگی چھوٹے چھوٹے ایک ایک لائن کے دو دو لائن کے اگر خودبے بہت لمبے ہیں ہمارے دل نہیں لگتا ہے ہم کو مزا نہیں آیا یہ بھی ہے تو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا مزا نہیں آیا چکپٹا نہیں تھا مسئلہ اگر مزا نہیں آتا اتنا حوصلہ نہیں ہے تو اس ایک لائن دو لائن کا تو حوصلہ ہے چھوٹے ہی میسج یہ تو بہت آسانی سے یاد بھی ہو سکتے کہ روز محشر اگر رسول قرآن کو لے کے شکوا کریں تو علی نے جلبل آغا کو لے گئے کہیں نہ شکوا کریں پھر علی جس کی شکایت کر دے رسول جس کی شکایت کر دے قرآن اس لئے نہیں یہ کہ سال میں ایک مطبع دو مطبع تین مطبع جمع ہو کے ہم قرآن کو سر پر رکھے اور سامنے کھولیں اس کا لعمال کریں اس کے توسس اپنی دعاوں کو مانگ لیں قرآن کو لے کے خدا کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھ دیں بیمار کو پانی پلا دیں ہوا دے دیں مسافرے کے سر پر رکھ دیں قرآن کی برکتیں ہونا الگ ہے قرآن کا مقصد ہونا الگ ہے چونکہ ایک خاص عادت ہے کہ ہر چیز اگدم ظاہر سے ٹچ ہو کے گزر جاتی ہے حقیقت تک نہیں اترتی ہے لہٰذا اس چیز کا سمجھنا ہمارے لئے مشکل ہوتا ہے مولا کیانت کے لئے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا دو چیزیں ہیں مولا کی ایک حکومتِ علوی ایک حکمتِ علوی دونوں میں فرق ہے ایک سلوات پڑھیں محمد و علی محمد دونوں میں فرق ہے حکومت الگ ہے حکمت الگ ہے فرق اتنا ہے کہ اگر حکمت ہوگی تو حکومت خود با خود بن جائے گی اگر حکمت ہوگی تو حکومت خود با خود بن جائے گی یعنی حکومت وہ ہے جو حکمت کے پیٹ سے نکلتی ہے اس لئے کی رول سے یہی ہیں نا قوانین تو یہی ہیں لوگوں کو حکومتِ علوی سے جتنی مشکل تھی اس سے زیادہ حکمتِ علوی سے مشکل تھی دشمن سمجھ رہا تھا یہی وجہ ہے کہ جب علی زندہ تھے اس وقت جہاں اگر حکومت کے لئے روکا گیا وہیں حکمت کے لئے بھی روکا گیا دیکھو ان کے پاس مت جانا صاف صاف بھی نہیں کہا گیا اور یہ چیز تو شروع سے رسول نے اسلام کی دعوت دی قولو لا الہ لالہ تفلحو لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کیا لوگ آتے رہے اب جب کفارن دیکھا کہ ہمارا مذہب مشکل میں پڑھ رہا ہے ہمارا مذہب خطرے میں پڑھ رہا ہے تو ایک مطبع کہا کہ دیکھو اگر وہاں جانا تو کان میں روئی لگا کے جانا کہیں اس کی بات نہ سن دو دیکھو اس کی بات کبھی نہ سننا اس کا میسیج تم کو بہکا سکتا ہے یہ باطل کی اپنے چال ہوتی ہے کبھی حق انسان کو نہیں رکھتا ہے کہ باطل کی بات مت سنو کیونکہ معلوم ہے تم حق پہو کتنا بھی سنو کہ تمہاں حق مضبوط ہوگا حق اپنے علم کے ساتھ اگر باطل کو سنے گا کتنا بھی سنے گا اور مضبوط ہوتا جائے گا لیکن باطل اگر حق کو تھوڑا سے بھی سن لے گا تو فوراں رہے راست پہ آ جائے گا اسی لیے کبھی حق نہیں کہتا ہے کہ اس کی بات مت سنو ہمیشہ باطل کہتا ہے کہ حق کی بات مت سنو اور پھر یہی کہتا ہے وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ تم جو ہے رہے راست پہ آ جاؤ گے پھر یہی کہتا ہے کہ اگر ان کی بات سننو تو بہک جاؤ گے زائیسی بات ہے کہ باطل کی نگاہ میں انسان کا حق پہ آ جانا بہک نہیں ہوا کرتا ہے کفار ہی تو کہتی نا مسلمان بہک گئے اس طرح کے بہن لگا ہے مت سنو مت سنو جب مولا کیسا معنی آیا اس بہن کی البتہ اس طریقہ خود رسول کے سوانے بھی تھا ہر ایک سوٹ نہیں کہہ سکتے تھے کبھی کہا یہ جادوگر جادوگر آپ معلوم ہے جادوگر کی بات اتنی مودبان ہے کبھی کہا شائر شائر تخیلات سے بات کرتے ہیں کبھی کہا دیوانیں اس طرح کے الزامات تاکہ لوگ بخود دور ہوتے جائیں مولا کا زمانہ آیا چار لوگ گئے کسی آبادی کو کسی گھر کو لوٹا اس قرآن کہتے ہیں کہ ہم کو علی نے بھیجا بھیجا کسی ہوں نے تھا کہ ہم کو علی نے بھیجا اس کا گھر لوٹا اس کو علی کے طرف سے نوزباللہ نفرت ہو گئی کیوں اچھا یہاں پہ ایک منٹ رکھ کے کیوں نفرت ہوئی اس کو اس لیے کہ اس نے علی کا نام سنا تھا کردار نہیں سیکھا تھا سیرتِ علوی نہیں جانتا تھا یعنی اگر انسان کے پاس صرف نامِ علی ہو تو بہک سکتا ہے کردارِ علی ہو تو کتنی بڑی سے بڑی جانتی کیوں نہ آجائے نہیں بہک سکتا ہے امام حسن علیہ السلام کا واقعی ہے ہم نے اس سے پہلے کسی چبہ جمعہ کی مجلس میں پیش کیا ہے اس کو ریپیٹن کسی بشارہ کریں گے شام سے یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں شام سے لوگ آتے تھے اور جیسے یہ دیکھا کہ مثلا امام حسن ہے امام حسین ہے مولا کائنات ہیں تو وہ بڑا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے امام حسن نے فورا سمجھ گیا اور آپ نے پوچھا شام سے آئے ہو مسافر لگتے ہو تھکے ہو بھوکے ہو پیاسے ہو ضرورتمند ہو گھر لے گئے کھلایا پھلایا ضروریات پوری کی جو برا بھلا کہتا ہوا گیا تھا وہ فضائل پڑھتا ہوا نکلا کیوں کیا فرق پیدا کیا امام حسن نے ابھی تک اس نے صرف امام کا نام سنا تھا اب صیرت دیکھی نام و کردار کا فرق دیکھا ابھی تک صرف نام سنا تھا صیرت دیکھی ہے اسیان محترم یہ عیمی اتحار علیہ وسلم جن کے قددار کی دولت بہت عظیم دولت ہے اگر ہم ان کا صرف نام سن کے رہیں گے تو کسی بھی جگہ پہ ہم بہک سکتے ہیں اگر سیدت کا خزانہ ہمارے پاس ہوگا تو بڑی سے بڑی آنڈی ہم کو بہکا نہیں سکتی یا سی قرآن ہے اگر علم قرآن حقیقت قرآن ہوگی تو ہم قرآن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتے کبھی قرآن سے بہک نہیں چھوڑتے میسیج ہے خدا کا پیغام خدا کا راستہ ہے اور خدا نے یہ ساری چیزیں بانوانے نعمت دی ہیں بہت ساری آیتیں حدیث ہیں روایات ہیں عیمی اتحار ہمارے لئے نعمت ہیں مولای کائنات ہمارے لئے نعمت ہیں قرآن ہمارے لئے نعمت ہے خدا کا قانون ہمارے لئے نعمت ہے یہ سارے اصول نعمت ہیں اور خدا عروض محشر ہر نعمت کے مطالق ہم سے سوال کرے گا ہر نعمت کے مطالق ہم سے سوال کرے گا تمہارے درمیان علی جیسی مکمل ذات و شخصیت تھی تم نے کتنا فائدہ اٹھایا علی کو ہم نے علی علی کہنے کے لئے نہیں بھیجا تھا علی کو اس کا کردار دیکھنے اور لینے کے لئے بھیجا تھا تمہارے درمیان قرآن جیسا موجزہ تھا آج کوئی موجزہ نہیں سوائے قرآن کے قرآن جیسا موجزہ تھا ہم نے قرآن جیسا موجزہ کس لئے بھیجا تھا تاکہ اپنے گھر کے ریکوں سے جا سکو دروازے اوپر لگا سکو گلے میں ٹانگ سکو قرآن کرنٹ کے لئے نہیں ہے قرآن انسان کے اندر خود کرنٹ پیدا کرنے کے لئے ہے از دیانِ محترم جس قرآن کے پیچ میں اتنا فائدہ ہو اس کو اپنے وجود متعلنے میں کتنا فائدہ ہوگا سوچیں انسان تصور کریں تاریخیں لکھتی ہیں کہ مولای کائنات نے اپنے تقریباً پاس سال لیسے چار سال نو مہنہ کہتے ہیں کہ حکومت میں الفاظ ہیں بعض روایت کے کہ علی نے بہت سارے دشمن پیدا کر لیے تھے کیوں؟ اس لیے کہ حکمتِ علوی باطل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی یہ حکمتِ علوی حدیث ہے نا کہ علی کا ذکر جو ہے وہ لوگوں کی شناخت کا میعار ہے نام نہیں ہے آپ جائیں سلک پہ لیں نام تو نام سے شاید اتنا سر نہ پڑے پھر کیا میعار ہے؟ حکمتِ علوی سیرتِ علوی جب مولای کائنات نے اپنی حکمت کو پیش کرنا شروع کیا تو جتنے راہِ راست کے تھے جن کے ہاں صلاحیت پائی جاتی تھی جن کے ہاں وہ کوالیٹی پائی جاتی تھی وہ سب سمٹ کے علی کے پاس آنا شروع ہو گئے سلمان آئے بوزر آئے ہمار آئے اور جن کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی وہ روز بروز دشمن ہوتے سے لے گئے علی کو ان دشمنوں کی دشمنی کا کوئی احساس نہیں تھا کیوں؟ اس لئے کہ علی وہ کر رہے تھے کہ جو خدا کا حکم تھا جو راہِ ہدایت تھی جو راہِ حکمت تھی کیوں؟ اس لئے کہ علی کا کامی یہی تھا کہ حکمت کو پہنچائے میسج پہنچائے اگر یہ میسج نہیں پہنچاتے تو خدا سوال کرتا یہی وجہ ہے کہ چونکہ مولاہ کائنات نے اپنے وظیفے پہ اپنی ڈیوٹی پہ اپنے ذمہ داری پہ عمل کیا اسی لئے بڑے اتمنان سے کہا فستو رب بالکعبہ پالنے والے تیرے رب پہ پالنے والے تیری قسم کہ آج کشب علی کامیاب ہو گیا کیوں؟ اس لئے جب تک علیس دنیا میں رہا اس نے ایک اکلامی اپنی ڈیوٹی پوری کی جائیں گے اس کو نہیں ڈرے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے دریئے کو بہنے دو لوگ تو ہی ہیں نادان جب نہیں سمجھتے ہیں تو مخالف ہو جاتے ہیں ناسو آدھو ماجہہلو لوگ جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں مولا کا خود قول ہے آدمی جس چیز سے جاہل ہوتا اس کے دشمن ہوتا ہے لوگ نہیں جانتے ہیں علی کو نہیں پہچانتے ہیں اس لئے یہ دشمن ہیں جس دن پہچان لیں گے ان سے بڑا دوست کو نہیں ہوگا بس ہما وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں اس کو ہم کانٹینیو کریں گے یہی حکمتِ علوی حکومتِ علوی کے لئے تو بہت سارے مسائل پیدا کیے گئے جنگوں کے حالات بنائے گئے مولا نے اپنی زندگی میں رسول کے بعد تین جنگیں لڑی چوتھی جنگ کے حالات تھے لیکن نہیں ہو پائے انسار اور صحاب نے ساتھ نہیں دیا وہ مشکلات حکومت کے لئے پیدا کی گئی تھی لیکن حکمتِ علوی کو لوگ روک نہیں پائے لوگوں کو روکنا چاہا لوگوں کو بڑھکانا چاہا بہکانا چاہا لیکن علی کی حکمت روز بروز لوگوں کے درمیان پھین لئی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ علی کو شہید کر دیا جائے عزیزوں آج کی شب وہی قیامت کی شب ہے مسائب کے لئے صرف احساس کافی ہوتا ہے بغیر معرفت کے انسان نہیں روتا ہے آپ سڑک پر ایک لاش دیکھئے گا آپ کو سکتا رونا نہ آئے لیکن خدا نہ خواستہ کوئی اپنے گھر پہنچے اور وہاں اپنے گھر میں کسی کی جنازہ ہو تو انسان پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے کیوں وہاں کیوں نہیں روئے یہاں کیوں روئے بعض لوگ سوال کرتے ہیں مولانا مسائب میں آنسوں نہیں آتے کیا وجہ ہے اس کی کوئی طریقہ بتائیں کہ مسائب میں آنسوں آئیں کوئی طریقہ ہے کوئی دعا نہیں ہے اس کے لئے کوئی طریقہ نہیں ہے صرف ایک ہی راستہ ہے معرفت پیدا کریں سڑک والے پہ اس لئے نہیں روئے تھے کہ اس کو پہچانا نہیں تھا گھر والے پہ اس لئے روئے کہ اس کو پہچانتے ہیں ہم جتنا آلی کو پہچانتے ہوں گے بس اتنا ہی احساس کافی ہوگا قیامت کے شب آج کی شب عزیزوں صرف حسنین کی یتیمی کے شب نہیں ہے صرف زینبوں میں کنسون کی یتیمی کے شب نہیں ہے پوری امت مسلمہ کی یتیمی کے شب پوری امت یتیم ہوئی آج کی شب علی ایک عجیب قیفیت میں ہے تاریخ لکھتی ہے کہ مولا پوری رات کبھی اندر سے سہن کبھی سہن ایک دن پہلے کی روایت ہے کہ مولا نے جب کھانا چاہا تو دو لخ میں اور تین لخ میں کھائے کسی نے پوچھا مولا اتنا کم کیوں کہا زندگی میں سے فیق دو دن بچے بسیادہ کیا کھائیں ہم چاہتے ہیں کہ جب خدا کے سامنے جائیں تو پیٹ میں یہ مہدی چیزیں ہیں یہ چیزیں زیادہ نا آج کی رات ہم بڑے آرام سے زی پیلس کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے حامال کریں گے علی کبھی سہن خانہ میں گئے یا آسمان کی طرف دیکھا ایک بیچینی استراب یوں لگ رہا ہے کہ کسی بہت بڑی چیز کا انتظار مولا کس کا انتظار شاید علی پرٹ کے کہیں کہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب لقائے پروادگار کی یہ گھر سے باہر نکلنا پڑے گا لو عزیزوں سہر کا وقت ہوا علی اپنی بیٹی کا مہمان تھا بیٹی نے سہری کے لیے دسترخان بچھایا روٹی آئی نمک آیا اور بیٹی تھی باگ کی محبت میں دودھ کا پیالہ بھی لا کے رہتی ہے پہچانے ہیں علی نے یوں ہی نہیں کہا فستو رب القعبہ ایک متوہ نگاہیں اٹھائیں بیٹی کیا تنہیں آج تک دیکھا کہ تیرے باپ ایک ساتھ دو نعمتوں سے فائدہ بیٹی نے چاہا کہ نمک اٹھالے گا نہیں بیٹا دودھ کے پیالے لے لو عزیزوں وہ وقت آیا کہ جب علی کو گھر سے باہر نکلنا ہے مولا کھائنات نے اپنی زندگی میں کئی جگہ اس بات کا اشارہ کیا کہ ہماری آخری شب ہے ان میں سے ایک اشارہ یہ بھی ہے جب آپ گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں کچھ مرغابیاں بتخ جسے کہتے ہیں کچھ بتخ پلی ہوئی تھی جب مولا باگے قدم بھا رہے ہیں تو ایک متواہ وہ بتخ آگے آنے کے بعد اپنے آواز میں کچھ کہنے لگشی کسی نے آ کے ان بتخ کو ان مرغابیوں کو حکانہ چاہا کہ ہٹو علی کو راستہ دو مولا روک دیتے ہیں نہیں نہیں ان کو نہ کرو کچھ نہ کہو یہ علی پہ نوہہ کہہ رہی ہے علی پہ ماتم کہہ رہی ہے دروازے پہ آئے کھجور کا دروازہ علی سے کھل نہیں رہا تھا ایک متواہ دروازے کو کھاڑ کے سامنے الگ رکھا آج علی اور اس کے خدا کے بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں برسکتی مسجد میں پہنچے ایک متواہ گلدستہ آزان پہ گئے آزان کہی تاریخ لکھتی ہے کہ آج کی عجب آزان تھی اتنی بلند آواز میں علی نے آزان کہی کہ پورے کوفے میں علی کی آواز گونج رہی تھی سننے والوں سن لو اس لئے کہ آج کے بعد یہ علی کی آواز سننے میں نہیں آئی نماز کے لئے گئے اپنے قاتل کو جگاتے گئے زندگی کا آخری لمحہ ہے معلوم ہے کہ یہ شقی قتل کرنے والا ہے لیکن ولو قتل ہی کی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے مگر علی اس کے ادھا کا نام ہے کہ جو آخری وقت میں بھی لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے رہا آپ کی آوازیں بلند ہوئی خدا ان آوازوں کا رحمت ناصل کرے بہت سے ہم میں پچھلے سال تھے اس سال نہیں خدا ان کی مغفرت کرے عزیز آنے بہترم مسلے پہ آئے اللہ اکبر علی اپنے معبود کی بارگاہ میں دنیا کو معلوم ہے کہ جب علی اپنے خدا کے ساندے آتا ہے تو دنیا و معافیہ سے ایک دم اپنے آپ کو کارٹ کے لگ کر لے یہی وہ بہترین موقع ہے کہ جب علی پہ حملہ ہو سکتا ہے اس لئے کہ بڑی بڑی جنگوں میں دیکھا گیا ہے نہ کوئی علی پہ آگے سے حملہ کر سکا نہ کوئی پیچھے سے حملہ کر سکا نہ کوئی چھپ کے حملہ کر سکا لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جب خدا اس کے بندے کے اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے عزیز آنے مہترم مولا نے سر کوئی سجدے میں رکھا اب جو سجدے سے سر اٹھ رہا ہے ادھر پیچھے ابنے ملجن کا ہاتھ میں تلوار تلوار زہر میں بجی ہوئی ہزار درہم کا زہر اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی بہتی شدید بہتی پاورفل قسم کا زہر تھا کہ جس کے بعد بچنے کوئی امکان نہیں تھے اس تلوار کو ہاتھ میں لیے ہے ادھر علی کا سر اٹھا آئے ادھر اس نے پوری طاقت سے تلوار کو ماننا چاہا اٹھتا ہوا ایسا ہے گیتی ہی تلوار آئے مولا کے پیسے تلوار پڑی کس صاحب زوٹو کرو آواز نکلی فُس طورت بالکامہ اے پہلے والے تیری قسم میں کامیاب ہو گیا سوچئے اصحاب میں سے موجود تھے جنہوں نے علی کے سر پہ پڑتی ہی تلوار دیکھی ہوگی کیا گلدہ ہوگا اے کورا ہم برپا ہوا حسنین آگے آرے سر سے خون بہنا شروع ہے ایک مطبع مسجد کی خواب کچھ اما کہے گی سر پہ رکھا خون بہنا آدھا حسنین نے اپنے باپ کو اٹھائے اتنا شدید زخم زہرالود زخم جبری اللہ وازدی ارکانِ حدا منہ دن ہو گئے بس اسیزو آخری جملے ہوگا آپ کی سہمت تمام ارکانِ روطہ منہ دن ہو گئے حسنین نے اپنے باپ کو اٹھائیا لے کے گھر کی طرف بڑھے عزیزہ نے مطلب ابھی تھوڑا ہی آگے بڑھے تھے جب گھر سے نجدی کھوئے ایک مطلب مہدہ نے وہی سے کہا بیٹا حسن ٹھہرو بیٹا حسین ٹھہرو ہم آئے چائنے والوں سے کہاو کہ اب خدا آپ اس دیکھے کہ اپنے کھاؤں کو واپس آئے اب اس کے آگے علی کے ساتھ نہ آئے یا علی کیوں یا آپ کے چائنے والے اگر محبت میں آ رہے ہیں کہہ جواب دے کہ جب ہم نسالت میں کھر پہ جائیں گے زینب و امم کلسو باپ کی سالت کو پرداشت نہ کر پائیں گی ایک مطلب چیخ نہ کر روئیں گی کہیں نام نائرموں کے کانوں تک یہ آواز نہ جائے اے مولا بندے کا اتنا ہے تمام آئیے وازائے کو باہو شام آئے زینب پہ مقرآ اچھا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ہر وقتِ سہر کون میں تر وارسِ قرآ روتی ہے آزا مسجدِ کھوکا بھی ہے گریان اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ فارسِ قرآ دو آج سے آباز ہوا ترب و بلاتا مخدمہ اے کونے میں کجاری ہوا گریان مربد میں محمد بھی نظر آئے پرشان اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ فارسِ قرآ کیا زہر میں ڈوبی ہوئی شمشیر چلی ہے دو زکنی ہوا سجدے میں دامادِ نبی ہے دنیا سے چلا دیکھی کعبِ کانِ گہبان اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ فارسِ قرآ جبرِ دے امی خاک اُڑاتے ہوئے آئے آدم بھی جہی ناہاں سناتے ہوئے آئے کس کو جامِ مشکل میں پکا دے گا مسلمان اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ فارسِ قرآ تُو نے بینِ ملجن یہ ستم کیسا ہے گھایا سجدے میں نمازی کا لہو تو ہے بہایا قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ فارسِ قرآ تابے کی فشیدوں پہ اداسی کی ردہ ہے اور قبلہِ اول میں بھی کوہرام بپا ہے قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ حس نینے کے سر پر ہے یتینی کا اندھیرہ بخشت ہوا سورج کی نگاہوں سے صدیرہ زمزم میں تلا تن اے تو کوسر میں ہے طوفا اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ دیحان ہے رزبانِ جنا چاک گربان اے باغِ رمباغِ فِدک کی ترہ گریان اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ اکر کے سہر کون میں تر فارسِ قرآ فارسِ قرآ فارسِ قرآ سوال فارسِ قرآ